یا عبود میں گہروں میں زیدہ روگی جمک میں کچھ چھہی دن کی جہشہ کوئی چہرہ نہ ملے گا دنیا کی کسی کون میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے قرآن پوری انسانیت کے لئے آیا ہے اور چونکہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لئے آیا ہے ہر دور کے لئے آیا ہے اس لئے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کتاب کو محدود کر کے اور اس کے دائرے کو تنگے کر کے نہ رکھے بلکہ انہیں چاہیے کہ اس کتاب کا تعرف دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرے بابانگ دہل اس کا تذکرہ کرے ڈنگے کی چوٹ پر اس کو واضح کریں دنیا کی ہر قوم کے سامنے اس کے مضامین کو بیان کرے اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کا تذکرہ کرے اور اپنے درمیان بھی بار بار اس کا مذاکرہ کرے قرآن پاک کی نزول کا مقصد کیا تھا قرآن پاک کا اصل موضوع کیا ہے قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن پاک ایک ایسے راستہ کی رہنمائی کرتا ہے جو درست ہے پختہ ہے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے اجر کبیر ہے یہ برا عظیم عجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کو قرآن پاک یہ بتاتا ہے ان کے لئے یہ اعلان کرتا ہے اللہ نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے رمضان المبارک قریب ہے اور کچھ دنوں کے بعد برکت والا مہینہ شروع ہو جائے گا رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کسرس سے تلاوت کریں جو قرآن ہم سالوں تک طاقوں میں علماریوں میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں اس کو نکال کر ہم قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں تحجد میں اٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا کریں آج پورے ملک کے اندر وبائی امراض فیلے ہوئے ہیں خاص کر اس کے لئے ہمارے ماں اور بہنیں دعائیں کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزہ دار کے افتار کے وقت دوسر عادل بادشاہ کی دعا تیسر مظلوم کی جس کو تعالی شانہو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مسلحہ سے کچھ دیر ہو جائے در منصور میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعاوں میں بہت آجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ رمضان کے ختمے تک بستر پر تصریف نہیں لاتے تھے ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہو رمضان میں ارش کے اٹھانے والے فرستوں کو حکمیں فرما دیتے تھے کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاوں پر آمین کہا کرو بہت سی روایت سے رمضان کی دعاوں کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرضے کے لئے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مسلمان دعا کرتا ہے بسرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے حق تعالیٰ شانہ ہو کہ یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی ہو یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ہو بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا تُو نے مجھ سے دعا مانگی تھی وہ عرض کرے گا مانگی تھی اس پر ارشاد ہوگا تُو نے کوئی دعا اسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو تُو نے فلان دعا مانگی تھی فلان تکلیف ہٹا دی جائے میں نے اس کو دعا میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا اور فلان غم کے رد دفع ہونے کے لئے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا میں نے اس کے بدلے میں فلان عجر و ثواب تیرے لئے متین کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہر ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا اس عجر و ثواب کی کسرت کو دیکھ کر و بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی یہاں اس کا کس قدر عجر ملتا غرض دعا نہائیت ہی اہم چیز ہے اس کی طرف سے غفلت سخت نفصان اور خسارہ کی بات ہے اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھے تو بدل نہ ہونی چاہیے اللہ سے ہمیسا ایک امید لگائے ہوئے دعاوں کو کسرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ